نمشکار ہر ہر مہدیو جے بھولینات آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے اور میں ہر بار کی طرح آپ سبی سے وہی بات بولوں گا کہ میں یہاں سے فیکٹس ہی شور سے جڑے چمتکار روچک پرانی کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادہم سے سمجھاتا بتاتا ہوں اور جو میں آج آپ کے لئے کہانی لے کر آیا ہوں یہ ایک ایسے دیتے ایک ایسے راکشس کی کہان ہر ہر مہادیو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ایک بہت ہی کمال کی اور ضروری بات بولنا چاہوں گا یہ ہے کہ آپ کو اگر کہانی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کریے گا اور کومنٹ میں لکھے گا جے شریف کرشنہ آپ کا نام آپ کی جگہ اور پہلی بار آئے ہیں اور آپ کو کہانی اچھی لگی آپ کا سمجھ صحیح ویعتیت ہوا میں نے خراب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا میں اس طرح کی کہانیاں روچک کہانیاں لاتا رہتا ہوں اور سمجھ پہلے کی بات ہے ایک راکشس کل میں ایک دہتے کا جنم ہوا اور یہ جو دہتے ہیں جو راکشس ہے یہ دیکھیں ہوا تو یہ راکشس کل میں ہے لیکن اس کا من اس کی شردھا ایشور کے پرتی زیادہ ہے مطلب راکشس تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت ہی کم ہیں ایسے جو کی ایشور کو پرسند کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا یگ کریں یا ان کو پوجھنے لگ جائیں اور ہاں ایک بڑی کمال کی اور وچتر بات پتا ہے آپ کو جتنے بھی دہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی کی ارادھنا کری ہے تو وہ دو ہی دیو ہوتے ہیں پہلے تو مہدیو اور دوسرے برحمہ جی وشنو جی کے لیے کسی نے تپسیا کری ہو دہتے نے ایسا ابھی تک نہیں ہوا تھا اور یہ جو گیا سر ہے ٹھیک ہے یہ کوئی سادھارن بھی نہیں تھا اگر بات کری جائے اس کی شریر کی تو یہ بہت ہی لمبا چوڑا ہٹا ہٹا یہ مالیج یہ اتنا بڑا اتنا چوڑا گی ہمارے سٹوڈیو کی دیواریں اس دیوار سے اس دیوار کو اگر دیکھا جائے تو کم ہیں اس کے سامنے چوڑائی میں بھی اتنا چوڑا تھا اب ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ گیا سر راکشس کل کا ہے اور اسے راکشس کی پروتی میں ہی رہنا چاہیے جو راکشس کرتے ہیں وہ ہی کرنا چاہیے اسی طرح کا اسے سیون کرنا چاہیے مطبق جو بھی راکشس کل کا ہے وہ چاہے گا کہ ہمارا جو یہ راکشس پیدا ہوا ہے سندر سا پیارا سا بھینک سا یہ راکشسوں کی طرح ہی رہے لیکن گیا سر ایسا نہیں تھا اس کو وشنو جی کی ارادنا کرنے میں مزہ آتا تھا اچھا لگتا تھا شریحری کے لیے میں اپنا جیون بھی تیار سکتا ہوں ایک بار ان کو دیکھنے کا افسر مل جائے اور یہ راکشس ہو کر بھی اس طرح کی پوجہ ارادنا کر رہا تھا جو کی سمبھو نہیں تھا اتنی شردھا سے اتنے من سے اور اس نے تپسیا شروع کری ٹھیک ہے اور یہ گھور تپسیا سبھی دیوی دیوتاؤں کو وچلت کرنے لگ گئی سورگ میں بھی بھگدر مچ گئی حیران پریشان سبھی جتنے بھی دیوی دیوتا تھے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے یہ کون ہے گیا سر اور اس طرح کی یہ جو پوجہ ارادنا کر رہا ہے بھائیہ پورے بھرہمان میں کوئی دوسرا بھکت نہیں آئے گا یہ جن کی پوجہ کر رہا ہے ان سے کہو کہ جائیں اور اسے وردان دیں تو سب نے دھیان دیا یہ تو وشنو جی کو بلا رہا ہے مطلب شریحری کی پوجہ ایک راکشس کر رہا ہے کیونکہ یہاں تو ہمیشہ بھرہمان جی اور مہادیو کو ہی یاد کرتے ہیں کیونکہ ان سے وردان چاہیے مہادیو تو آپ کو پتا ہے کہ اتنی جلدی پرسند ہوتے ہیں کہ بس شروع کر رہا اور پرسند ہو گئے یہ کیا بات ہوئی پہلی بار کوئی راکشس شریحری کو بلا رہا ہے سبھی لوگ وچلت پریشان پہنچتے ہیں بھاگے بھاگے بھرہمان جی کے پاس بھرہمان جی ایسے ایسے ایک راکشس ہے مطلب بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا اور بہت صحت مند اور مطلب دیکھ کر آدمی ڈر جائے ٹھیک ہے آگے کیا ہوا وہ شریحری کی ارادنا کر رہا ہے تپسیا کر رہا ہے اور بہت ورش بیٹ چکے ہیں شریحری سے کہیے کہ جا کر اسے آشروات دیں اسے وردان دیں کیونکہ اس کی اس تپسیا سے پورا سورگ لوگ پورا بھرہمانڈ ایسے ایسے ہلنے لگ گیا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی پوجہ میں وہ شکتی ہے کہ سبھی دیوی دیوتا اپنے اپنے آسن پر بیٹھے بیٹھے ڈھگ مگانے لگ گئے ہیں بھرہمان جی نے کہا ہاں کچھ میرے تک بھی یہ سمچار تو آئے تھے خیر میں حری کے پاس جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں شریحری کے پاس آتے ہیں اور وشنوی جی سے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بھکت جو کی راکشس ہے آپ کو بہت یاد کر رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس تک جا کر اس کی منو کامنا پوری کرنی چاہیے تو شریحری نے کہا کہ جیسا آپ کہیں بھرہمان جی یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ گیا سر ہے اور بہت وشال کا راکشس ہے آپ جائیں تو تھوڑا سنبھل کر جائیں ایسا نہ ہو کہ یہ راکشس ہو کہ کوئی ملی بھگت ہو کہ ایک بارہ کو پرسند کر کے وہاں تک بلائیں اور کہیں کوئی سمسیا نہ ہو جائے وشنو جی ہستے ہیں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی سے کسی بھی ستھان پر سمسیا نہیں ہوتی میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس بھگت کی کیا خواہش ہے کیا ڈیمانڈ ہے کیا چاہتا ہے وہ اب ہوتا کہا ہے کہ شریحری پہنچتے ہیں گیا سور کے سامنے اس کی آنکھیں بند ہیں اور نہ جانے کب اسے کتنے ورش بیٹھ گئے اس نے آنکھیں کھولی ہی نہیں ہیں اور جلگ رہن نہیں کرا کھانا پینا سب چھوڑ رکھا اس نے ٹھیک ہے جیسے ہی وشنو جی وہاں پہنچتے ہیں اور اسے آواز دیتے ہیں کہ گیا سور اپنی آنکھیں کھولو میں تم سے بہت زیادہ پرسند ہوا ہوں اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اور سامنے ہری یہ مان لیجے اس کے چہرے پر وہ مسکر ہٹ آئے جس کے لیے اس نے یہ تپسیاں شروع کری ہو انہیں دیکھتے ہی ہاتھ جوڑتا اور کہتا ہے کہ پربو میں آپ کو دیکھ کر یہ مان لیجے اتنا پرسند ہوا ہوں کہ مجھے اب جیون میں کچھ چاہیے ہی نہیں تو شریح ہری نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے جب تم نے گھور تپسیاں کری ہے مجھے پرسند کرنے کے لیے اور میں اب پرسند ہوں تو میرا کرتو ہے کہ میں تمہاری اچھا کو پورا کرو مانگو کیا وردان مانگتے ہو میں تم سے بہت بہت زیادہ پرسند ہوں اب یہاں گیا سور نے یہ مان لیجے کہ پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ کبھی بھی جیون رہتے اگر شریح ہری میرے تک آئے اور انہوں نے مجھے وردان دیا تو مجھے کیا مانگنا ہے اس نے چھوٹتے ہی کیا بولا کہ پربو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی مجھے دیکھے ٹھیک ہے اس کے سارے پاپ نشت ہو جائے اور وہ ویکنٹ میں آئے سورگ میں اس کو ستھان دیا جائے نرک نہ جائے وشنو جی نے یہاں پر تھوڑا سا چنتیت ہو کر کہا کہ گھور تپسیہ کرنے کے بعد بھی تم اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہے گیا سور میں تمہارے کو ایک بار اور یہ بات بتا دیتا ہوں کہ تمہاری اس تپسیہ سے میں بہت زیادہ پرسند ہوا ہوں اپنے لئے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو مجھے اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے پربو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ سبھی تیرتھوں کا جسے کہتے ہیں نا فل جو لوگوں کو ملتا ہے وہ مجھے دیکھنے ماتر سے لوگوں کو ملے جو بھی مجھے دیکھ لے اس کے سارے پاپ نشٹ ہو جائیں اور وہ سورگ کو پرابت ہو نرک میں اس کو اس تھان نہیں ملنا چاہیے وشنو جی نے مسکراتے ہوئے تتاستو گول دیا اب یہاں کیا ہوا یہاں ہوا کمال تھوڑا دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے مہدیب بھی کئی بار ایسے ایسے وردان دے چکے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں تھوڑی سی سمسیائیں ہوئی تھیں بولا اور چلے آئے اب گیاسور جو ہے یہاں سے سیدھا اپنے گھر پہنچا گھر پہنچنے کے بعد تھوڑا سا ویچار ویمش کرا کہ میں نے وردان تو یہ لے لیا کہ جو مجھے دیکھے گا پرتوی پر یا کہیں بھی اس کو سورگ کی پرابتی ہوگی وہ سیدھا ویکنٹ دھاں پہنچے گا نرک نہیں ملے گا اسے اور اس کے سارے پاپ کشٹ جتنے بھی ہیں سب دور ہو جائیں گے لیکن میں اگر گھر پر ہی رکا تو مجھے دیکھے گا کون صرف میرے گھر والے یا میرے کچھ جاننے والے یا میرے رشتے دار یار دوست مجھے پرتوی پر بھرمن کرنا چاہیے اب اس نے اپنا قدم پرتوی پر رکھ دیا اور یہ مان لیجئے کہ جب یہ چل رہا ہے اور ادھر ادھر پرتوی پر آپ اور ہم گھوم رہے ہیں جس کی بھی نظر اس پر پڑھتی ہے بھئی راکشہ صاحب بڑا بھنکر اور اتنا بھیانک اور اتنا وشال کی میں آپ کو کیا بتاؤں یہ میرے آفس کی دیواریں ہیں کافی دور دور ہیں ٹھیک ہے اس دیوار سے اس دیوار کے بیچ میں اس کے دونوں کاندھے آئیں گے نہیں اتنی چوڑائی تھی اس کی مدب بہت زیادہ وشال آپ کی اور ہماری سوچ سے لمبا چوڑا ہٹا کٹا بہت جبردست پرسنیلٹی کوئی چھے فٹ یا سات فٹ نہیں سو فٹ دو سو فٹ مال لو اب جو اسے دیکھے بھائی گھور آ جائے کہ یہ راکشہ یہاں ایسے کیسے گھوم رہا ہے لیکن ان کے سارے پاپ کشٹ جتنے بھی ہیں وہیں سماپت ہو رہے ہیں مطلب پرتوی پر دھیرے 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 سبھی پاپ مکت ہو رہے ہیں کسی نے کوئی پاپ کیا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے کہ مجھے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے ان کو فائدہ ہوگا ان کے لئے میں جیون میں ایک اچھا کام کر کے جا رہا ہوں ہاں دیتے ہوں راکشہ سوں لیکن میرا من ایشور سے جڑا ہے میں حریقہ وہ کام کر رہا ہوں جس کے لئے انہوں نے مجھے نیوکت کیا ہے مجھے رکھا ہے مجھے اپوائنٹ کیا ہے پریشانی بڑھ گئی جی یم لوگ میں بہت بہت سمسیائیں آنے لگی ریجشٹر کھالی اور جو کڑائی میں تیل ابل رہا تھا یہ بس ابل ہی رہا ہے یمدود آتے ہیں اور یمراج سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پرتوی پر کوئی غلط کام کری نہیں رہا ہے کوئی پاپی ہے ہی نہیں ارے ہم کس کو ڈال کر اس میں تلیں ایک بھی نہیں آ رہا ہے یمراج نے کہا مطلب ایسے کیسے ہو جائے گا دیکھو جس کا وقت آیا پاپی ہوگا کہیں نہ کہ اس نے کوئی نہ کوئی پاپ تو کیا ہوگا لاؤ اور تل دو تیل میں ایک بھی نہیں ہے جی اچھا اچھا تو مطلب سبھی لوگ اب پنے کرنے لگ گئے ہیں یمراج نے ہلکی سی مسکرہت کے ساتھ کیا بولا پرتوی پر یعنی کی مرتیو لوک میں اب کوئی پاپی نہیں ہے تم کیا بول رہے ہو تمہیں خود بھی پتا ہے ارے ہاں ہاں مہاراج بلکل ٹھیک بول رہا ہوں سب کے سب سورگ جا رہے ہیں سورگ دیکھا ہے آپ نے کتنا ایک دم فل ہو رہا ہے اچھا تو پھر تو پھر کیا سورگ کے لیے بڑے بڑے دوار اور بنائے گئے ہیں تھوڑی سی اور جگہ بڑھائی گئی ہے اور یہ دیکھو نرک پورا کھالی پڑا ہے لیکن یہ ہوا تو ہوا کیسے کیسے یہ سارے کے سارے مطلب جو پاپی تھے وہ بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہے اب سبھی چنتت پریشان تو ہیں ہی پہنچتے ہیں برہمہ جی کے پاس اور کہتے ہیں کہ برہمہ جی یہ کیا ہو رہا ہے نرک میں کوئی آگ کیوں نہیں رہا ہے پرتھوی سے جس کی بھی مرتیو ہو کے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں وہ یہاں سے سیدھا سورگ چلا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے یہاں پر برہمہ جی نے اپنی دیوی درشتی سے دیکھا کہ کوئی گیا سور ہے یہ جو راکشس ہے گیا سور ہے اور اسے جو دیکھتا ہے اس کے پاپ نشٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے کوئی بھی نرک کے دوار کو پار کر کے یہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے یہ گیا سور کون ہے راکشس ہے تو اس میں ایسی قابلیت کیسے آگئی یہ اتنا دیویے کیسے ہو گیا مطلب یہ کوئی راکشس ہے کہ ایشور ہے پربو ہے کون ہے یہ یہ امراج کے سوال ہے برحمہ جی نے کہا اس کا جواب تو ہری دیں گے اور کوئی نہیں کیونکہ شریح ہری کا یہ بھکت ہے اور وہ ہی اس کے پاس گئے تھے وردان دیکھیں کیا دیکھا رہے ہیں جرہ چلو سب ہی لوگ پہنچتے ہیں وشنو جی کے پاس اور کہتے ہیں کہ وشنو جی یہ کون ہے گیا سور کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کیوں کیا ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہے ارے ٹھیک تو ہے لیکن آپ نے اسے ایسا کیا وردان دے دیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی پرتوی سے نرک تک آ ہی نہیں رہے سب ہی کے سب ہی لوگ سور پہنچ رہے ہیں وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے اتنی گھور تپسیا کے بعد بھی اپنے لئے کچھ نہیں مانگا اور یہ اتنا پیارا بھکت ہے کہ اس نے وردان مانگا کہ جو بھی مجھے دیکھے گا ٹھیک ہے اس کے جیون سے سارے پاپ سارے کشت جو بھی اس نے غلط کام کیے ہیں سب دور ہو جائیں اور اسے سورگ کی پرابتی ہو اس نے اپنے لئے کچھ مانگا ہی نہیں ارے تو پربو جب آپ نے دیا تھا تو یہ بھی تو سوچ لیجے کہ یہ یہاں پہ ساری کارے ویوستہ جو ہے سب ڈگ مگا گئی ہے نرک پورا خالی پڑا ہے سورگ میں لبا لب لوگ بھر گئے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے ایسے تو استیتی بگڑ جائے گی جو پاپی ہے اس نے جو پاپ کیا اس کی سجا ملنی چاہیے کشت بھوگنے کے لئے نرک آنا چاہیے تو شریحری نے کہا کہ اگر وہ چار دھام کی یاترہ کرتا ہے اور سچے مند سے ایشور کی بھکتی کرتا ہے اور ساری غلط باتیں ساری غلط عادتیں چھوڑتا ہے تو ابھی کیا اسے نرک بھیجو گے نہیں تب تب وہ سورگ جائے گا اور یہی وردان اس نے مانگا ہے کہ اس کے پاپ اس کے کشت وہ سب میرے پاس آئیں اور وہ مطلب ایک دم جیسے نیو بانڈ بی بی ہوتا ہے بینہ کسی پاپ من کے ٹھیک ہے ایسا ہو جائے تو اس نے کیا غلط مانگا ہے لیکن اسے تو روکنا پڑے گا ایسے اگر یہ سمست پرتوی پر گھوم گیا تو نرک میں نہیں آتا ایک بھی اور وہ جو کڑاہی میں تیل رکھا ہے ایسے ہی رکھا رہ جائے گا سورگ بھر جائے گا اور ویوسطہ بگڑ جائے گی تو پھر آپ سب کیا چاہتے ہو نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو روک ہیں تو شریحری نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کو لگتا ہے وہ چتاب کریے میں تو وردان دے چکا ہوں اب برحمہ جی نے کہا کہ ٹھیک ہے وشنو جی پھر گیا سور کو میں روکتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہاں برحمہ جی نے یوجنا بنائی کافی دیوی دیوتاوں کے ساتھ مل کر اور پہنچتے ہیں سیدھا گیا سور کے پاس گیا سور کے سامنے پہنچتے ہیں برحمہ جی اور وہ رک جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ جے ہو برحمہ جی کی آپ یہاں پر کیسے سب کچھ ٹھیک ہے انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں ہاں بتائیے ہم ایک بھوے یگ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور یگ کے لیے پرتوی پر کوئی بھی لیکن پوری پرتوی پر ہمارے کو کوئی ایسی اچھت جگہ نہیں مل رہی تو میں اس میں آپ کی کیسی مدد کر سکتا ہوں اچھت جگہ تمہارے پاس ہے میرے پاس میں تو گیا سور ہوں راکشہ سور ہوں میرے پاس کونسی جگہ ہے مطلب جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ آپ کو چاہیے یہ جگہ نہیں ہمیں پورے تم چاہیے میں سمجھا ہی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے اتنے وشال ہیں کہ آپ کے اوپر یگ کیا جائے مطلب یہ زمین پر اس طرح سے لیٹ جائیں گے اور ان کے پھر چھاتی پر بیٹھ کر یگ شروع ہوگا گیا سور نے کہہ دیا کہ جیسی آپ کے اچھا پربو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا شریر اچھت جگہ ہے ٹھیک ہے جہاں پر آپ تپسیا کر سکتے ہو ہون کر سکتے ہو یگ کر سکتے ہو پوجہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے اور یہ زمین پر لیٹ گیا اور یہ بہت وشال تھا میں آپ کو کیا بتاؤں بہت وشال بھرمہ جی اور سبی دیوی دیوتا جو وہاں پر اس پلیننگ کے ساتھ آئے تھے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا پوجہ وہاں پر شروع کر دی لیکن گیا سور یہاں رکا نہیں بھائی گیا سور نے ابھی بھی سرخنا شروع کر دیا ٹھیک ہے کہ مجھے جادہ سے جادہ لوگ دیکھیں گے میں ان کا زیادہ سے زیادہ ادھار کروں گا اب یہاں پر بھرمہ جی کو اٹینشن ہونے لگی کہ مطلب ہم سب بیٹھ گئے ہیں مطلب اتنا وزن رکھ دیا اس کے اوپر جو آس پاس کی پبلک تھی وہ بھی آگئی تھی مطلب آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ اس کے بعد بھی یہ کھس گئی جارہا ہے رکی نہیں رہا ہے اور یہ جتنا چل رہا تھا تیز اس سے زیادہ کھسک رہا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ بھرمہ جی باقی دیوی دیوتا سبی لوگ بیٹھ گئے اس کے بعد بھی جب یہ نہیں رک رہا تھا تو ایک بہت بڑی شیلا ٹھیک ہے بہت بڑی وشال پہاڑ بول دیتا ہوں اٹھا کر بھرمہ جی نے اس کے چھاتی پر رکھ دیا کوئی فرق ہی نہیں پڑا یہ ابھی بھی نہیں رکا یہ چلتا جارہا ہے ٹھیک ہے کھسکتا جارہا ہے مطلب اور جو لوگ اسے دیکھتے ہیں بیکنٹ کو جاتے ہیں یعنی ان کے سارے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں وہ نرک نہیں جاتے اور وہ سیدھا سورگ جاتے ہیں بھرمہ جی کو بڑی بات بری لگ رہی ہے کہ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے اس پہ اتنی بڑی ہم نے شیلا رکھ دی اس کے بعد بھی کھسکے ہی جا رہا ہے تو اب یہاں بس ایک ہی کام ہوگا حری کو بلانا پڑے گا شریح حری کے ہی باد یہاں پر اب یہ استھر ہوگا ورنہ مطلب نہیں کہ ہم اسے روک پائیں ٹھیک ہے جی یاد کیا گیا شریح حری کو جب یاد کیا بھرمہ جی نے تو انہوں نے جیسے ہی آ کر اس پر قدم رکھا اپنی گدا کے ساتھ گیا سور پر یہ وہیں رک گیا اور مسکرا کر کہتا ہے کہ آج میں دھنے ہو گیا کہ مجھے میرے پربو نے اپنے چڑنوں سے روک دیا ہے بتائیے پربو میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں انہوں نے کہا گیا سور آج تک میں نے کسی کو اتنی بھکتی کرتے نہیں دیکھا اور جو بھی ور مانگتے ہیں اپنے لئے جو بھی وردان مانگتے ہیں وہ ادھکتر ان کے ہی ہتمیں ہوتا ہے تم نے اپنے لئے کچھ مانگا ہی نہیں تم وہ پہلے میرے ایسے بھکت ہو جس نے ایسا کام کیا ہے میں تم سے بہت پرسند ہوں لیکن تمہاری اس کارے کشلتہ کے وجہ سے بہت زیادہ سمسیائیں ہو رہی ہیں اوپر یملوک میں اور سورگ لوک میں تو میں چاہتا ہوں کہ تم بس اب یہیں رک جاؤ جیسی پربو کے اچھا میں یہاں پر اپنے پران چھوڑ دوں گا لیکن مجھے ایک بات کی تو خوشی ہے کہ میں اپنے پربو کو دو بار دیکھ پایا ہوں اور یہ میرے جیون کی سب سے بڑی اپلبدی ہے تو انہوں نے کہا تمہارے جیون کی اپلبدی تم جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے تم نے کتنے لوگوں کو یہ مانی ہے کہ پاپ مکت کر دیا لوگ دھنے ہو چکے ہیں صرف تمہارے کو ایک جھلک دیکھ کر بہت سارے ایسے ورد ہیں جو کہ نہیں چار دھام جا سکتے تم نے انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بیکونٹ کے لیے ان ورد لوگوں کے لیے بھی تم نے راستہ بنا دیا جیسے ہی گیا سور پران چھوڑنے والے تھے تب ہی شریحری نے روک دیا اور کہا کہ گیا سور کیونکہ تم اتنے پریے بھگت ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ کیا جائے تم کچھ مانگ لو پربو آپ جو مجھے دے چکے ہیں وردان اور اس کی وجہ سے جتنے لوگوں کا ادھار ہوا وہ کافی ہے نہیں پھر بھی میں بہت زیادہ پرسنوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی تمہارے لیے میں کچھ کر پاؤں تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو جہاں میں پران تیاغ رہا ہوں اب جب آپ لوگ دھیان سے سنیے گا جو لوگ بھی یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے اپنے پوروزوں کے لیے کچھ بھی پوجا کرنے ٹھیک ہے جیسے پنڈ دان وغیرہ ہے تو جو کرنے آئے گا وہ بھی اور جس کے لیے کرنے آئے گا یعنی جس کے نام سے یہاں پر پوجا ہوگی وہ بھی ان کے لیے آپ کے بیکنٹ کا راستہ کھلا رہے گا یہ لوگ نرک نہیں جائیں گے اب شریحری نے مسکرا کر کہا کہ اس بار پھر سے تم نے یہ مالیجے کی ہمارا دل جیت لیا تم نے دوبارہ سے لوگوں کی بھلائی کے لیے مانگا ہے اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں مانگا تم یہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ سبھی لوگ یہاں سے ہٹ جائیں اور میں جیسا چل رہا تھا ویسا چلتا رہوں تم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اپنے جیوندان مانگ سکتے تھے کچھ بھی لیکن کمال کر دیا گیا سور تم نے کہ جو بھی یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اور اپنے پوروجو کے لیے پوجا کرے گا مطبع جو مر گئے ان کے لیے کچھ بھی یہاں پر پوجا کرتا ہے ان کے نام سے تو جو آیا ہے اور جس کی پوجا ہوئی ہے وہ دونوں سیدھا سورگ جائیں گے بہت اچھی بات ہے تتاستو لیکن پربو میری ایک اور چھوٹی سی اچھا ہے اب وشنو جی اتنے پرسند ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری ایک اور اچھا بھی پوری ہوگی بتاؤ آپ بھی اب یہاں سے کئی جاؤ گے نہیں آپ بھی اب میرے پاس ہی رہو گے انہوں نے تتاستو بول دیا اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو وشنوپد ہے اسی شلہ پر بنا ہوا ہے جہاں پر گیا سور نے پرانتی آگے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ شلہ وہی ہے جو کہ بھرمہ جی نے ان کی چھاتی پر رکھی تھی تو بس اس کے بعد سے آج تک اس جگہ پر جا کر اگر آپ پوروجو کے لیے پوجا کرواتے ہیں تو انہیں مکتی ملنی نشچت ہوتی ہے ان کو سورگ کی پرابتی ہوتی ہے اور جو پوجا کرنے جاتا ہے اس کے لیے بھی بیکنٹ کے راستے کھل جاتے ہیں نرک نہیں جاتے تو اگر آپ کو پتا تھی بات تو مجھے بتائے گا اور اگر آپ کو میرے مادہم سے پتا چلی ہے تو بھی بتائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگتے ہیں پلیز لائک کر دیا کرو مجھے بہت خوشی ملتی ہے اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہماری محنت آپ کو اچھی لگی پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اس طرح کی کہانیاں میں ادھکتر لاتا رہتا ہوں so thank you so much for watching میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں حر حر مہادیو جائے بھولے ناک دھنیوال